یہ دیکھیں کیونکہ پانچ سے چھے ماہ اور باز دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے یہ ٹاپیں ہیں یہ دونوں کھلے کی ہو گئے یہ اریجنل اٹھارہزار چھہ سو اٹھاسی کلومیٹر کی ہے اس میں پانی بہت زیادہ کم ہو چکا ہے تو یہ دوسری بیک ہے مطلب ایک ہم لوگ کبھی ابھی نظام ہوئے ہوئے پانی جائے موٹر چلا کریں دو سے تین گھنٹے لگ گئے ہیں اس کو دھلائی کرتے ہیں لیکن آپ کو پھر پتہ ہے کوئی بھی کام ہے اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد ملک ویلوگ یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم اپنے پھر ایک ویلوگ کا اغاز کر رہے ہیں اور آپ کو دکھائیں گی کہ موٹر بیک کی مینٹینس کیسے کرنی ہے اس کو صاف کیسے کرنا ہے اور اس کو صاف سوتھرہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے اور کون کون سے طریقے ہیں کون کون سے وہ کام ہیں جو آپ اپنا کر اس کی جو لائف ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں یا اس کی مینٹینس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے آج اپنے پھر ایک بیک کو کچھ اس کی مینٹینس کر رہا ہوں کچھ اس کو صاف سوتھرہ کر رہا ہوں اس کی بیٹری جو ہے وہ میں نے اتار کر رکھی ہوئی ہے کیونکہ پانچ سے چھے ماہ یہ میری بیک یہ کھڑی رہتی ہے تو اس کی جو بیٹری ہے وہ بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے کھڑی کھڑی اور وہ بعض دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے تو پھر الحمدللہ ساری چیزیں ہیں گھر پہ موجود ہیں اس کو جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں کیا سسٹم ہیں تو یہ بیٹری پڑی ہوئی ہے جی یہ اوپر سے وہ آپ دیکھ سکتے ہوں تارے آ رہی ہیں اوپر چھت پر جا رہی ہیں اور وہاں سے دیوار سے اس طرف اور پھر یہ کنٹرولر لگا ہوا ہے یہ اور مطلب اپنی وہ چھوٹی بیٹری کو جو ہے وہ بھی اس سے چارجنگ کارلے میں ہیں اور اتنا سا سپیر پارڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چاہ بھی ہم پانے یہ جتنی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں باقی ایک اور ادھر یہ صندوق پڑ ہو یہ ساری یہ جو ہے یہ میری موٹر بیک کے لیے ہیں اس کو جو بھی مسئلہ پریشانی ہوتی تو پھر اس کو میں کھول لیتا ہوں اور اس کو ساپ کرتا ہوں تو یہ ٹاپیں ہیں جی یہ دونوں کھولے کی ہوئے اس کو اب کھول سکتے ہیں ویسے بھی یہ دیسی ٹاپ ہے لیکن یہ تو دوہزار تیرہ سے استعمال ہو رہا ہے کافیت سے پہلے یہ ایک دفعہ میں نے موٹسائیکل میرے سے گر گئی تھی تو یہ اس کے تین سے چار ٹکڑے ہو گئے تھے لیکن یہ پھر اندر ہی اندر سے میں نے اس کو الفی لگائی ہے بہت سے یہ اس کو ایک ہی چھوٹا سا جو نشان ہے یہ نظر آ رہے باقی اس کی اوپر اور کچھ نہیں ہے باقی یہ دوسری سیڈ والا رائٹ سیڈ والا ٹاپ ہے تو اس کی اوپر بھی ہلکی ہلکی یہ خراشیں ہیں تھوڑی سی لیکن یہ ہے کہ چلیں جی دیسی ہے تو استعمال ہو رہا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اوریجنل تو یہ ہے نہیں باقی اس سیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ صاف اور کلین موٹر بائک ہے اگر کچھ خراشیں وغیرہ ہیں یا کچھ اس میں وہ مسئلہ مسائل ہیں تو ویسے بھی دو آزار تیرہ کا مارڈل ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ اتنی نئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی بائک نہیں ہے کسی کے پاس مطلب اتنی صاف ستری میں نے اور فٹس کو رکھا ہوئے تو میٹر میں اس کا دکھا دوں یہ جی اوریجنل اٹھارہ ہزار چھے سو اٹھاسی کلومیٹر پر پہنچی ہوئی ہے اچھا باقی یہ چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے اور کہ آج ایک تو میں سامسنگ موبائل پر اپنا ویلوگ کا اسٹارٹ کرتا ہوں سامسنگ موبائل سے بنا رہا ہوں یہ بیٹری میں نے اس کی اتار کر رکھی ہے اس میں پانی بہت زیادہ کم ہو چکا ہے تو یہ سادہ پانی ہے یہ آپ نے نلکے سے لے لینا ہے اس کو صحیح اچھی طرح سے دو سے تین دفعہ جوش دینا ہے اس کو عبالنا ہے پھر اس کو رکھ دینا ہے جب تھنڈا ہو جائے نیم کرم ہو جائے تو پھر آپ نے بیٹری پر ڈالنا ہے یہ جی دوسری بائک ہے مطلب ایک ہم لوگوں نے ایسے رفیوز کے لیے رکھی ہوئی ہے تو یہ اگلے دن کئی پر میں اس کو لے گیا ہوں تو یہ صحیح مٹی اور کیچڑ سے بھر گئی ہے تو خراب ہو گئی ہے تھوڑی سی اس کا بھی ابھی نظام ہوئی ہوئی ہے پانی جائے موٹر چلا کر یہ ہم لوگوں نے بھرا کر رکھ لیا ہے یہ کوئی پڑوسیوں کا چوزہ آگیا جی ہمارے گھر میں تو یہ ٹپ اور یہ بالٹی بھری ہوئی پڑی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد مطلب میں نے کہا آپ کو یہ آفٹر اور بھی فور اس کا دکھا دوں کہ یہ ابھی دھلائی نہیں ہے تو کھڑی ہے پھر انشاءاللہ اس کو دھلائی کریں گے تو وہ بھی فیر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو موٹر سیکل میں نے جی ان فرنڈز اس کو دھلائی کر لی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو تقریبا میرے دو سے تین گھنٹے لگ گئے ہیں اس کو دھلائی کرتے ہوئی ٹھیک ہے لیکن آپ کو پھر پتہ ہے کوئی بھی کام ہے تو اس کو شاک سے کرنا اور ہے اور جو مجبوری سے کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر اور ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اب یہ دے سکتے ہیں وہ کان سے کان تک اس کو دھلائی کرتے کرتے ہیں اس کا جو پانی ہے وہ پہنچ چکے ہیں تو ٹیمپاسی کیے کریں جی ایسی چیزوں سے ٹیمپاسی ہوتی ہے اور میں تو یہ سارے کام جو ہیں وہ مطلب موٹر سیکلوں کا شاک ہے تو شاک کی وجہ سے کرتا ہوں اور ٹیمپاسی سمجھ کر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو مزید کچھ اس کو بعد میں آپ کو ایک ان کا مکمل ریویو بھی دیں گے یہ میں نے اس کو یہ فیلٹر لگا ہوا ہے جی چھوٹا سا فیلٹر ہے کیونکہ ہم لوگ کچھ کام ایسے کر دیتے ہیں کیسے وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی کام کا ریاکشن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کبھی کبھی یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھ دار سمجھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ ٹینکی اور ٹاپے جو ہے وہ دیسی لگوا لیتے ہیں اور اوریجنل جو ہوتے ہیں وہ نکال کر رکھ دیتے ہیں تو پھر اس کے کیا نقصانات ہیں اس کے نقصانات جی ہیں کہ وہ جو ٹینکی ہوتی ہے وہ دیسی ہوتی ہے ہلکا لوہ ہوتا ہے اس کے اندر یوز ہوا ہوا تو وہ پھر اندر سے جو زنگ ہے زنگ کی پتریاں اکھڑکار پیٹرول میں مکس ہوتی رہتی ہیں اور وہ آگے کربوریٹر میں چلا جاتا ہے اور کربوریٹر کچرہ بناتا ہے اور جس وجہ سے مسئلہ مسائل ہوسکتے ہیں تو اس کو نکالنے کے لیے حالکہ اس کو یہ آپ دیکھ لیں سی ایم ایکس کا نئے کربوریٹر لگا ہوئے لیکن پھر بھی مشینری یوز ہوتی ہے جب تو اس کو پھر جیسے جیسے استعمال ہوتی ہے تو کچرہ بھی آتا ہے اس میں فالٹ بھی بنتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا ہے پلک کو ٹھیک ابھی لگ گیا ہے تو ابھی جی اس کو خوش کرنا ہے مکمل طریقہ کار آپ کو دکھائیں گے اس کو خوش کریں گے پھر اس کو ڈیزل لگائیں گے ڈیزل لگا کر پھر اوپر سے ڈیزل بھی خوش کریں گے اور ساری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھتے رہی ہے سجاد ملک بھی لوگ یوٹیوب چینلل کیا آتا ہے ڈیزل لگا ڈیزل